موسیقی طور پر کنٹرول کر لیا گیا اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کار دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پچھا سکوں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری باتچیت پہنچائے دیکھیں سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربیت بلکہ میں اس کو کہوں گا جزیدیت جو آج کل یزید کا آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم طریق انصاف کے لوگوں کے پر کیا جا رہا ہے پتہ نہیں مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید زیاوالحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا اور تھوڑے سے لوگوں سے اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس وقت دس زار سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج آپ نے گرمی دیکھی یہ گرمی کی انتہا ہے آج چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوئے ہیں کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا پانی وہ ترستے ہیں وہاں وکیلوں کو ملے نہیں دیتے ہیں کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے بلکہ غیر ملک دشمن بھی پریزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا اور میرا جس وقت بھی یہ میں آپ کو بتاتے ہوں جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا صرف یہ نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکونوں کو اندر ڈالا ہے سپورٹرز کو سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پر پارٹی میں بھی نہیں جو پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے ان کو بھی اندر ڈال دی ہے ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ وہ جادو کے لفظ کہہ دو وہ جس طرح ہوتا تھا نا کھل جا سم سم آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں تو آپ رہا ہو سکتے ہیں یعنی یہ مزاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے تشدد ہوگا آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے سارے گنے ماف ہو جائیں گے اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں وہ جو لوگ شور مچھاتے تھے ازادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان یعنی اب کدھر گئی ہے ازادی صحافت سارا میڈیا دبایا ہوا ہے پروپیگینڈا چل رہا ہے ون سائیڈی چیزیں جا رہی ہیں ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے ون سائیڈی چیزیں چل رہی ہیں لوگ اب اتنا خوف اور حراسہ پھلا ہو اور میں نے خود کہا ہوا ہے آفس بیررز کو اپنے عودے داروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی اپنے گھروں میں نہ رہو چھپ جاؤ کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیر ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا میں یہ کمیٹی بناتا ہوں میں دو چیزیں کہتا ہوں دو چیزیں کرتا ہوں اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا چلے میں ملک کے خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یا دوسری چیز یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکٹوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ تو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اکٹوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیالہ کرش کر دیں گے لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے ہم کیوں اکٹوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں میں اس کی کمیٹی بناوں گا میں انشاءاللہ کالے لانس کر دوں گا موسیقی